یہ کہانی ہے پندرہ سال کے ایک لڑکے کی جسے اپنی موم سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی عوض مٹانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ہیلو دوستو آج ہم جس موی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس موی کا نام ہے مرمور افتہار اور یہ 1972 میں ریلیس ہوئی تھی موی شٹارٹ ہوتی ہے اور ہم لورن نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو فرانس کی سڑکوں میں لوگوں سے چندائی کٹا کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے دیش کے سولجرز کی مدد کر سکے کیونکہ اس سمیں انڈو اور چائنہ کے بیچ وار چل رہا تھا جس میں فرانس بھی انوال تھا ڈونیشن اکٹھا کرنے کے بعد لورن اور اس کا دوست ایک بک سٹور میں جاتے ہیں جہاں پر موقع دیکھ کر لورن ایک بک چوراتا ہے اور جاتے سمیں وہ بک سٹور کے اونر سے بھی ڈونیشن لیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم لورن کی فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں اس کے موم ڈیڈ اور دو بڑے بھائی تھے لورن کے دونوں بھائی کام کر کے پیسے کماتے تھے لورن انہیں دیکھ کے سوچتا ہے کہ کاس وہ بھی انہیں کی طرح کام کر کے پیسے کمائے لورن کی موم کیرل سب سے زیادہ لورن سے پیار کرتی تھی تو وہیں لورن کے ڈیڈ چار سے ایک ڈاکٹر تھے وہ اپنے کام میں اتنا بیجی رہتے تھے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے تھے جب وہ ڈینر کر رہے تھے تب لورن کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے یہ سن کر اس کے ڈیڈ اس پر گصہ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے لورن وہاں سے چلا جاتا ہے پر بعد میں اس کی موم اسے منا لیتی ہے اب رات کو جب وہ پڑھ رہا تھا تب ہی وہاں اس کے دونوں بھائی آتے ہیں اور وہ لورن کو پریسان کرنے لگتے ہیں تو لورن بھی ان کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے اور یہ تینوں اپنی پینٹ اتار کر ایک دوسرے کاتھیا ناپنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں اس کی میڈ آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو ڈاٹ کے وہاں سے بھگا دیتی ہے اگلے دن جب لورن سکول جاتا ہے تب اس کے فادر اسے ڈاٹنے لگتے ہیں کیونکہ آج وہ بہت ہی لیٹ آیا تھا کلاس کے بعد لورن اور اس کا دوست ایک جگہ پہ بیٹھ کے سموک کرنے لگتے ہیں اس کے بعد جب وہ گھر جا رہا تھا تب وہ اپنی موم کو دیکھتا ہے جو کسی گیر مرد کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی یہ دیکھ کر لورن سمجھ جاتا ہے کہ اس کی موم کا کسی آدمی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اس بات پر اسے بہت ہی گسہ آتا ہے اور وہ گھر چلا جاتا ہے آگے وہ گسے میں یہ بات اپنے ڈیڈ کو بتانے جاتا ہے پر اس کے ڈیڈ ایک پیسنٹ کے ساتھ بیزی تھے اس لیے وہ اسے ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں اس بات سے گسہ ہو کر لورن گھر آ کر اپنے کپڑے پھارنے لگتا ہے اور اپنے بھائیوں سے بھی بات نہیں کرتا اس کے بعد جب وہ ڈینر کر رہے تھے تب ہی لورن کی موم اس آدمی سے مل کر گھر آتی ہے اور لورن سے پیار سے بات کرنے لگتی ہے پر لورن اندر ہی اندر ان پر گسہ ہو رہا تھا اس لیے وہ انہیں اگنور کر دیتا ہے اگلے دن جب وہ سکول جاتا ہے تب وہ فادر کے پاس اپنی گلتیاں قبول کرتا ہے وہ اپنی گلتیاں قبول کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے پیرنس سے جھوٹ بولا ہے میں سموک کرتا ہوں اور کبھی کبھی تو میں ماشٹر بیٹ بھی کرتا ہوں فادر اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اور آج سے تمہیں یہ گندی آدھیں چھوڑنی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی لورن لورن اپنے فرین کے ساتھ سموک کرنا جاری رکھتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں بھائیوں نے اپنے فرین کو گھر بلا کر پارٹی کر رہے تھے تو لورن بھی ان کے ساتھ سامل ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی لورن کے قریب آتی ہے اور اسے کیس کرتی ہے پر تب بھی وہاں اس کی میڈ آ جاتی ہے اور وہ لورن کو ڈاٹ کے وہاں سے بھگا دیتی ہے اب رات کو لورن کے دونوں بھائی لورن کو ایک کلب میں لے جاتے ہیں جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دونوں بھائی یہاں کئی بار آ چکے تھے اب یہاں ایک لڑکی لورن کے قریب آتی ہے جس کا نام ٹرینڈہ ہوتا ہے وہ لورن سے باتیں کرتی ہے اور پھر اسے ایک روم میں لے جاتی ہے جہاں پہلی بار لورن ایک لڑکی کے ساتھ اینٹی میٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد لورن سکول کے سکاؤٹ ریپر چلا جاتا ہے لیکن وہاں جا کر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس وجہ سے اسے واپس گھر پیچ دیا جاتا ہے جب ڈاکٹر لورن کے گھر آتا ہے تب وہ انہیں بتاتا ہے کہ لورن کو سکارلیٹ فیور ہوا ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں ایک مونتھ کا ٹائم لگ سکتا ہے اس لئے ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ لورن کا اچھے سے کھیا لکھا جائے اس کے بعد لورن کی موم لورن کے پاس آتی ہے اور وہ لورن کو بتاتی ہے کہ جب میں تین سال کی تھی تب میری موم مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر چلی گئی وہ کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ ایک پولیٹیشن تھے اور وہ ٹھیک تمہارے ڈیڈ کی طرح اپنے کام میں بیزی رہتے تھے اور ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ گھر آتے تھے آج تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے یہ کہہ کر لورن کی موم وہاں سے جانے لگتی ہے تب لورن اپنی موم کو وینڈو سے دیکھنے لگتا ہے اور اس کی موم اسی آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے جب لورن کا ریپورٹ آتا ہے تب سب کو پتا چلتا ہے کہ لورن کو ایک دل کی بیماری ہے جسے مرمر اپ دی ہارٹ کہا جاتا ہے اس مشکل گھڑی سے باہر نکلنے کے لئے سب لوگ لورن کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا ہے لورن اب ٹھیک ہونے لگتا ہے ایک دن لورن کے کلاس فادر لورن سے ملنے آتے ہیں جہاں وہ لورن کی موم کو بتاتے ہیں کہ اس بیماری کے بعد لورن اور بھی میچور ہو گیا ہے اور وہ پڑائی میں بھی بہتر کر رہا ہے ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لورن کو ابھی بھی اچھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اگلے دن لورن کے پیرنس لورن کا علاج کرنے کے لئے سہر جاتے ہیں وہ تینوں ایک ہوتل میں رکھتے ہیں جہاں انہوں نے دو روم بوک کرنے کے لئے کہا تھا لیکن ایک سیکیورٹی کے گلتی کے چلتے انہیں صرف ایک ہی روم ملتا ہے اور بدقسمتی سے دوسرے روم بھی کھالی نہیں تھے اس لئے لورن اور اس کی موم کو ایک ہی روم میں رہنا پڑتا ہے اور لورن کے فادر واپس گھر چلے جاتے ہیں اب اس ہوتل میں لورن ہیلن اور ڈیفن نام کی دو لڑکیوں سے ملتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ ٹائمز پین کرنے لگتا ہے دیرے دیرے اب لورن ہیلن کو پسند کرنے لگا تھا اور ایک دن وہ ہیلن سے ملنے اس کے روم میں چلا جاتا ہے جہاں وہ ہیلن کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے پر ہیلن اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ابھی اس چیز کے لئے ریڈی نہیں ہے پھر ایک بار جب لورن کی موم نہ ہا رہی تھی تب لورن انہیں دیکھنے لگتا ہے جب اس بات کا پتا اس کی موم کو چلتا ہے تب وہ اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے اس کے بعد جب دونوں بریکفاسٹ کر رہے تھے تب اس کی موم اسے پوچھتی ہے کہ وہ انہیں کیوں دیکھ رہا تھا تب لورن کہتا ہے کہ مجھے تمہارے افیر کے بارے میں سب پتا ہے وہ اس کی موم پر بہت ہی گصہ ہوتا ہے اور ان سے بات بھی نہیں کرتا جب وہ سو رہا تھا تب اس کی موم اس کے پاس ایک لیٹر رکھ کے چلی جاتی ہے جب وہ اٹھتا ہے تب وہ لیٹر پڑتا ہے جس میں اس کی موم نے لکھا تھا کہ اسے کچھ ضروری کام کے لیے باہر جانا پڑا ہے اور وہ دو دنوں میں لوٹ آئے گی یہ پڑھ کے لورن سمجھ جاتا ہے کہ اس کی موم اپنے بائی فرینڈ سے ملنے گئی ہے جب لورن کی موم واپس آتی ہے تب وہ بیٹ پر لیٹ کر رونے لگتی ہے تب لورن اس کے پاس جاتا ہے اور انہیں پوچھتا ہے کہ وہ رو کیوں رہی ہے تب وہ بتاتی ہے کہ ہم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے تب لورن انہیں عمد دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا تمہیں اسے بھی اچھا مل جائے گا جو تمہیں بہت ہی پیار کرے گا تب لورن کی موم کو خیال آتا ہے کہ وہ یہ سب اپنے بیٹے سے ڈسکس کر رہی ہے اور وہ لورن سے سوری کہتی ہے تب لورن کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں پر میں تمہارے فرینڈ جیسا ہوں اس کے بعد وہ دونوں ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں اور دونوں کھل کے باتیں کرتے ہیں رات کو جب وہ پارٹی میں جاتے ہیں تب وہاں وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں اور جب وہ دونوں گھر آتے ہیں تب وہ اپنا آس کھو بیٹھتے ہیں اور دونوں ساتھ میں انٹی میٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد لورن کو بہت ہی بڑا فیل ہوتا ہے اور وہ اپنی موم سے سوری کہتا ہے تب اس کی موم کہتی ہے کہ ہمارے بیٹ جو ہوا وہ بس ایک ایک ایکسیڈن تھا اور ہم دونوں کو کچھ بھی آس نہیں تھا اور اس کے بعد ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اور اس بات کو امیسا سیکرٹ رکھیں گے تو لورن اس کی بات مان لیتا ہے اس کے بعد لورن ہیلن کے پاس جاتا ہے اور ہیلن کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے ٹچ کرنے لگتا ہے اس وجہ سے ہیلن اس پر گصہ ہو جاتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے اس کے بعد لورن ڈیفنی کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے اگلی صبح جب وہ اس کے ڈیڈ اور اس کے بھائیوں کو دیکھتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ انہیں سب کچھ پتا چل گیا اس لیے وہ تھوڑا ڈرنے لگتا ہے لیکن لورن کی شکل پر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولنا میں ایسا ہی انٹریسٹنگ مووی آپ کے لیے لاتا رہوں گا